بسپا سرکار میرٹ پولیس نے پورو منتری اور ان کے بیٹوں سمیت انے لوگوں پر گینگسٹر لگاتے ہوئے ان کے خلاف کا سوائی شروع کر دی ہے ساتھی پورو منتری اور ان کے بیٹوں پر انعامی راشی بھی بڑھائی جا رہی ہے درصر پورو منتری حاجی یاکوب قریشی کے بیٹے عمران کے علیپور سرکھ میٹ پلانٹ پر 31 مارچ کو چھاپے ماری کی گئی تھی پولیس نے موقع سے عوید روپ سے میٹ پیکنگ پکڑی تھی پیکٹری کو سیل کر دیا گیا تھا اور دس لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا تھا حاجی یاکوب ان کی پتنی اور دونوں بیٹوں عمران اور فیروز سمیت چودہ آروپیوں پر مقدمہ درج کیا گیا تھا حاجی یاکوب اور دونوں بیٹوں عمران اور فیروز سمیت سات آروپیوں پر گینگسٹر کے کاروائی شروع کر دی گئی تھی اس فائل میں دو بار آپتی لگی اور دستاویز ادھورے ہونے کے کارن فائل واپس لوٹ آئی تھی گینگسٹر کے فائل کو ویدھیک رائے کے لیے ابھیو جن کے پاس بھیجا گیا تھا ویدھیک رائے اور تمام کمیہ پوری ہونے کے بعد فائل سس پی روہت سنگھ سجوان کے پاس پہنچی تھی سس پی نے فائل پڑھنے کے بعد گروہ رات کو ڈی ایم میرٹ دیپک مینا سے بات کی اور فائل ان کے پاس بھیجوا دی اور جلادیکاری دیپک مینا نے رات کو ہی اس فائل پر ہستاکشر کر دیئے جس کے بعد خرخودہ تھانے میں حاجی یاکوب قریشی، ان کی پتنی سنجیدہ بیگم، دونوں بیٹے عمران اور فیروز سمیت مینجر مہتیاگی، مجیب اور فائزاب کے خلاف گینگسٹر کا مقدمہ درج کر لیا گیا فیلحال حاجی یاکوب قریشی اور اس کے بیٹے فرار ہے اور ان کی تلاش کی جارہی ہے جس میں کل سات لوگوں کے اوپر یہ نامجد مقدمہ پنجگرد کیا گیا ہے جس میں یاکوب قریشی، سنجیدہ، محمد عمران قریشی، فیروز، مہتیاگی، فائزاب اور مجیب نام کے ساتھ لوگ ہیں پورو میں تھانا کھرگتا کے انترکاتی ایک اوید روپ سے سنچالیت میٹ فیکٹری جس میں کی سب سٹینڈرڈ میٹ کی پروڈٹس کا پروسسنگ وہاں پر کی جارہی تھی اور چھاپا مارنے پر یہ سب پروڈٹس سب سٹینڈرڈ پائے گئے تھے اور ساتھ ساتھ اس میں جو یہ پوری فیکٹری تھی یہ اوید روپ سے وہاں پر سنچالیت بینا لائسنس کی کی جارہی تھی اس پورے پرکڑ میں کچھ لوگ گرفتار ہو کے جیل گئے تھے اور کچھ لوگ فرار چل رہے ہیں اور اس میں فراری کے بعد اس میں دھارہ 82 CRPC بھہوڑا گوشت ہونے کے بعد اس میں مفروضی میں چارٹ شیٹ لگئی تھی اور اس پورے پرکڑ میں چارٹ شیٹ نیالے میں داخل کی گئی تھی اسی پرکڑ میں گینگ شرٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے جو اوید روپ سے جو گیر کانونی کاروائی وہاں پر کی جارہی تھی اس سے جو ارجیت دھن چل اور اچھل سمپتی ہے اس کا چنینکرن کیا جارہا ہے اور اس کے آگے بھوشتے میں جبتکرن کی کاروائی اس میں پونڈ کی جائے گی ہاں اس میں چنینکرن کی کاروائی بھی کی جارہی ہے اور جلدی اس کو پونڈ کرا لیے جائے گا اور اس میں پور میں جو فرار چل رہے ہیں اس میں یاکوب قریشی اور عمران قریشی اور فیروز ان کے اوپر پچیس پچیس ہزار روپے کا انام گھوشت چل رہا ہے اور ایک الگ سے ٹیم اس میں لگائی گئی ہے جو ان کی گرفتاری سنشت کرے گی ساتھ ہی ایس ایس پی میرٹ کا کہنا ہے کہ فرار پور منتری اور ان کے بیٹوں پر فلحال پچیس ہزار روپے کا انام گھوشت کیا گیا ہے اور اس انامی عراشی کو بھی بڑھائے جائے گا پولیس کا سافٹور پر کہنا ہے کہ فلحال پور منتری اور ان کے بیٹے فرار ہیں لیکن ان پر جلد سے جلد گرفتاری بھی کی جائے گی اور ان پر جو انام گھوشت ہے اسے بڑھائے بھی جائے گا پہلے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پور منتری کے بیٹے زوارہ سنچالت میٹ فیکٹری میں عوید میٹ پایا تھا اور اس کے بعد ان پر شکنجہ کا ساتھا لگاتار پولیس کی کاروائی ان پر جاری ہے اور پولیس ادھکاری کا کہنا ہے کہ جلد ہی ان کے فرار بیٹوں کو اور پور منتری کو گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے گا اخبار والا کے لیے میرٹ سے عادل رحمان